اور آگے بڑھتے ہوئے بات کریں کہ خلاب میں پنجھے گارنے کمیشن سپارکو کا نیا منصوبہ بھی بجٹ میں شامل سپارکو آئندہ مالی سال ڈپ سپیس آسٹرونومیکل آبزرویٹر خلاب میں بھیجوائے گا منصوبے کے لیے بجٹ میں پینسٹھ کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز سپارکو کے لیے مجموعی طور پر پینسٹھ ارب ایکسٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز کی گئی ہے سیٹرلائی سسٹم پارک سیٹ ون انسٹھ ارب اٹھارا کروڑ چھتیس لاکھ روپے رکھنے کی تجویز کی گئی ہے تفصیلات جانے گے حریب جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں حریب مگاہ کی جگہ عجب الکل دیکھیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان سائنس ان ٹکنولوجی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس پہ پنجھے گارنے کے خلاب میں جو پنجھے گارنے کا میشن ہے اس میں بھی آگے بڑھ رہا ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ بجٹ میں بھی اس کے لیے خاص رقم جو ہے مختص کرنے کی تجویز جو ہے وہ پیش کر دی ہے یہ اس پارکوں کو آئندہ سال آئندہ مالی سال دیپ سپیس اسٹرونومکل ابزرویٹر جو ہے وہ پجھوایا جائے گا اور اس کے لیے تقریبا جو رقم رکھی گئی ہے وہ پین سٹھ ارب ایک سٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے ستر لاکھ روپے مختص کرنے کی جو ہے وہ تجویز بجٹ میں رکھی گئی ہے سے یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا مزید سائنس ان ٹیکنالوجی کی دوڑ میں خلا میں آگے اپنے بہت سارے مشنز بھیج سکے گا جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ کمیونکیشن سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں پہلے سے ہی موجود ہیں تو جو پاکستان کے ملٹی مشن کمیونکیشن سیٹلائٹ ہیں پارک سیٹ ون اس کے لیے انسٹھ ارب اٹھارہ کروڑ چھتیس لاکھ روپے رکھنے کی تجویز جو ہے وہ بجٹ میں پیش کی گئی ہے پاکستان ٹو کی فریزیویٹی اینڈ سسٹم ڈیفینیشن سٹڈی کے لیے بھی چوبیس کروڑ اسی لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز جو ہے وہ بجٹ میں پیش کی گئی ہے اس کے علاوہ پاکسپیس پاکستان سپیس سینٹر کے قیام کے لیے چار ارب اٹھارہ کروڑ ترپن لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز بجٹ میں پیش کی گئی ہے